بسم اللہ الرحمن 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 کی دولت سے آپ کو زکاة خطقہ خیرات اور لوگوں کی مدد کرنا ہے اسباب غنہ کی باتیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد والی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بیدے اور عقل اسجار سب کو بخش دیا تو یہاں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے گول میں اس قدر خرابی پیدا نہیں کر سکتے جس قدر دوستی مال اجہہ کی مسلمان کے دل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے منہ مال کی دوستی منہ مال حاصل کرنے کے لیے جو تو وہ لاقل میں تباہی تو لاتا ہی ہے جو تو کرنا تو پریوار کو بھی تباہ کرتا ہے اسی لیے ان باتوں سے آدمی کو سمجھایا گیا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے اور اچھے طریقے سے پیسہ کمائے ایسا نئے کی بات نے فس جائے اور بال بچہ کو تباہی آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے گول میں اگر گھوز جائیں تو اس قدر خرابی نہیں پیدا کر سکتے جس قدر مال کی دوستی مسلمان کی دل کو تباہ و برباد کرتی ہے اور نفاق کو دل میں نفاق کو دل میں بساتی ہے جیسے پانی سبزے کو منہ مال کی محبت نفاق کو دل میں بساتی ہے جس طریقے سے کہ پانی ڈالنے سے سبزہ ہرا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دنیا تصرف کے لیے ہے جو آپ کو ضرورت زندگی ہے آپ اس کے لیے محنت کیجئے اتنا پیسہ کمائیے اپنے آپ کو حراسمنٹ میں مٹ ڈالیے پرشانی مٹ ڈالیے اتنا ہی کمائی جتنا آپ کو جرورت ہے دنیا تصرف کے لیے ہے جنت کے لیے نہیں دنیا کی دولت حاصل کرو اپنی ضرورت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں سنیے سنائیے دیکھئے دیکھائیے لیکن شیئر کیجئے اور اللہ کے بندوں میں پھیلائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دولت حاصل کرو اپنی ذات اور اہل و احیال اور راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو کہ دولت خدا کی محبت کے لیے نہیں ہے غیر کو آنے کی اجازت نہیں دو منہ اللہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور کسی غیر منہ دولت کی محبت بھی غیر کی محبت ہے مت آنے دو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ساخی کا دوست ہے بخیر